بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کسرس سے مانگے کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے تمہارا پروردگار بہت باہیا اور قریم ہے اسے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھر وہ اس کے ہاتھ خالی اور ناکام لوٹا دے جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے اس لئے کہ اس کی دعا پرشتوں کی دعا کے معنی ہوتی ہے تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزے دار کی افتار کے وقت دوسرے آدل بادشاہ کی دعا تیسرے مظلوم کی دعا جس کو حق تعلیشانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مسلح سے کچھ دیر ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں جب آخری ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے پس وہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دھوم کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف بن جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے پہلا صدقہ جاریہ دوسرا وہ علم جس سے لوگ پائدہ اٹھائیں تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرتے کہ وہ جلدی نہ کرے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے اس چیز کو عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز دیتا ہے یا اس کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے یا اس کے لئے دعا آخرت میں زخیرہ کر دی جاتی ہے ہماری حوصلہ افسائی کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں شکریہ جزاک اللہ